خواتی نظرات انفیکشن کنڈرل سسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگائی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے بلٹ ٹرانسفیشن کے بارے میں ہم آپ کو معلومات مسلسل پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے بلٹ ٹرانسفیشن کے کس لیے ضروری ہے اور کس طرح یعنی کہ اس کو کروانا چاہیے اور کس کنڈیشن میں کروانا چاہیے اور کس میں اس کے رسک کیا کیا ہے اب ہم آپ کو کلنیکل یوز بتانا چاہیے کہ کیا کلنیکل یوز ہیں کیوں بلٹ ٹرانسفیشن دیا جاتا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ بلٹ جو ہے وہ زندگی کا ایک اہم ذریعہ ہے اور وہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے اور پورے جسم کو آکسیجن پہنچاتا ہے پورے جسم کو کہ یہ ہر سیل کو خوراک پہنچاتا ہے اسی طرح بلٹ سرکولیشن کے ذریعے پورے جسم سے فاسد مادے جو ہیں جسم کے وہ گردوں کے ذریعے تک پہنچتے ہیں اور مختلف طریقے سے گردوں اور لنگس سے ان کا اخراج ہوتا ہے اس پورے پروسس کے اندر جسم انتہائی بہتر طریقے سے ان اہم ضرورتوں کو انسانی جسم کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اگر کسی طرح سے خون کی کا والیوم جسم کے اندر کم ہو جائے جو کہ تقریباً 5.5 یعنی ساڑھے پانچ لیٹر کے قریب ایڈلٹ لیول کے اندر ہوتا ہے اگر وہ کم ہو جائے تو خون کی کمی کی وجہ سے انتہائی مسائل پیدا ہوتے ہیں مختلف ایکسیڈنٹل کنڈیشن میں جبکہ خون زیادہ بہ جائے تو زندگی کو زندگی کو خطرہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی موت واقع ہو جائے تو ایکسیڈنٹل کنٹریز میں یا کسی طرح بھی خون کی کمی واقع ہو جائے جس کے اندر اس لیول پہ خون پہنچ جائے کہ وہ جسم کے پورے جو فانکشن سے وہ پر فارم نہیں کر سکے تو انسان جو ہے بیمار ہو جاتا ہے اور وہ بیماری بعض دفعہ جان لے وہاں بھی ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ بشمار مورسی بیماریاں ہیں جن کے اندر خون کی کمی واقع ہوتی رہتی ہے جس میں تھلیسیمیاں ہیموفیلیاں قابل ذکر ہیں تھلیسیمیاں ایک ایک ایسی مورسی بیماری ہے جو کہ پیرنٹ سے بچوں میں پھیلتی ہے خاص طور پر کزن میری چیز کی وجہ سے یہ بیماری ہمارے جیسے ملکوں میں انتہائی زیادہ تعداد میں اس کے کیسے سامنے آتے جا رہے ہیں ان کے لیے زندگی کا صرف ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے جو کہ بلٹ ٹرانسفیجن ان کے زندگی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے اور وقتاً فا وقتاً ان کو بلٹ ٹرانسفیجن کرنا پڑھتا ہے اس کے ذریعے ہی وہ بچے جو ہیں اور وہ بڑے جو ہیں افراد جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں ان سب کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ بلٹ ٹرانسفیجن جو ہے وہ سیف ہو اور اسکرین بلڈ ان کو دیا جائے ڈبلو اے جو کی ریکومنڈیشن یہی ہے کہ پوری کنٹریز کے اندر بلٹ ٹرانسفیجن سرویسز جو ہیں وہ سکرین بلڈ جو ہے وہ لوگوں کو پروائیڈ کریں جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تقریباً اب ہنڈرڈ انڈ سکس کنٹریز ایسے ہیں جن کے اندر جو ہیں گائیڈ لائنس بن جکی ہیں اور وہاں پر کوشش یہ کی جاری ہے کہ وہ اسکرین بلٹ دیا جا سکے بلٹ ٹرانسفیجن کی جو دی جاتی ہے مختلف کنٹریز میں اس میں ایج ویرییشن بھی بہت ہی مختلف ہے جیسے کہ جو ڈیولپٹ کنٹریز ہیں جیسے ہمیں اگزامپل لیں اگر ڈنمارک کی تو وہاں پر جو بلٹ ٹرانسفیجن کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر جو ہیں سکسٹی فائیو ایئرز کی ایج کے لوگوں میں زیادہ کیا جاتا ہے اور سکس سیونٹی سکس پرسنٹ جو ہے جو زیادہ ٹرانسفیجن ہے وہ یعنی کہ سکسٹی فائیو ایئرز کی ایج کے بعد کی جاتے ہیں اب اسی کو اگر کمپیر کیا جائے جو ڈر ڈیولپٹ کنٹریز ہیں وہاں پر سکسٹی فائیو پرسنٹ بلٹ ٹرانسفیجن جو ہے وہ بچوں میں کیا جاتے ہیں اسی طرح جو ہائی انکم کنٹریز ہیں وہاں پر بیشمار بیماریاں جو کہ کنٹرول ہو سکتی ہیں وہ آسانی سے کنٹرول کی جا چکی ہیں مگر جو ڈیولپٹ کنٹریز ہیں وہاں پر یہ بیماریاں جو انفیکشنز ہیں اور اس قسم کی بیماریاں مورسی بیماریاں بے شمار ہیں وہاں پر بچوں کو بلٹ دینا ضروری ہوتا ہے تو ہائی انکم کنٹریز میں جو بلٹ ٹرانسفیجن کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر سپورٹیو کیئر کے لیے یا کارڈیو آسکولر سرجری کے لیے یا ٹرانس پلانٹ سرجری کے لیے یا بہت سخت سیریس ایکسیڈنٹس کے اندر یا میسیف ٹراما میں اس کے علاوہ جو ہے کچھ جو ہے جو تھرابی کے لیے کیا جاتا ہے بلٹ ٹرانسفیجن اس میں ہیمیٹولوجیکل ملکنسیز ہیں لیکن ان جو کے لو انکم اور میڈل انکم کنٹریز ہیں وہاں پر جو بلٹ ٹرانسفیجن کیا جاتا ہے خاص طور پر وہاں پر پریگنسی لیٹڈ کمپلیکیشن کے لیے کیا جاتا ہے بچوں میں جو انیمیاز ہوتے ہیں بچوں کے چائے ڈھلڈ انیمیاز ہوتے ہیں جس میں ہم نے آپ کو جیسے بتایا تھلسیمیا ہے اور اس کے بعد آرلی ڈیفیشنسی انیمیا ہے اور اس کے علاوہ جو ان میگلو بلاستک انیمیا ہے ان انیمیاز کے اندر بلٹ ٹرانسفیجن کی ضرورت پڑتی ہے بچوں میں بلٹ ٹرانسفیجن جب کیا جاتا ہے تو پورا بلٹ بیگ کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اس کے لیے چھوٹے بلٹ بیگ بنائی جاتے ہیں تاکہ ایک بلٹ بیگ جو ڈونیشن کے ذریعے لیے جاتا ہے جس میں تقریباً ون پنٹ بلٹ ہوتا ہے یا تقریباً فور ففٹی سی سی بلٹ ہوتا ہے اس کو مختلف چھوٹے بیکس میں ڈیوائیڈ کر لیا جاتا ہے اور بچوں کو بلٹ دینے میں آسانی ہوتی ہے پہلے جیسے زمانے میں پورا بلٹ بیگ ڈونیشن کے لیے اسپدالوں میں مگاہ لیا جاتا تھا اور بچوں کو کچھ بلٹ دینے کے بعد وہ باقی بلٹ زائے ہو جاتا تھا اب یہ سہولتیں موجود ہیں کہ ایک بلٹ بیگ کو مختلف طریقے سے اس کو چھوٹے بیکس میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے اور بچوں میں جتنی بلٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بلٹ دیا جا سکتا ہے تو اس سب چیزوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ بلٹ سکریننگ اور بلٹ سٹوریج جو ہے بہت پراپر طریقے سے کی جائے اور بلٹ آسیوزن سرویس جو ہے صحیح طریقے سے لوگوں کو بلٹ سفلائی کر سکے موسیقی موسیقی